مرحبت کے ساتھ شوخ کے ساتھ دلفت کے ساتھ پیار کے ساتھ عجب کے ساتھ احترام کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دیگ کی گہرائی سے ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ یہ میرے لئے بہت ہی خوشی کی بات ہے آپ کے اس ادارے میں غالبت دوسری مرتبہ حاضر ہونے کا موقع ملا ہے پڑھنے اور پڑھانے کے ماہور میں جانے کا جب موقع ملتا ہے اور ہمارے ہمیں خوشی کی اتحانی رہتی کیونکہ مرد مولانا صحیح شاہد پڑھنے رحمت اللہ نے ایک مرتبہ اپنے جنس میں اشارت کرنایا روح محمد اور روح محمد سب سے زیادہ متوجہ ہیتی بڑھنے پڑھانے کے ماہور میں اور اللہ کا کرم ہے اور انسان ہے اسی ماہور سے ہم لوگ گزر کر نمبروں میں آپ تک پہنچے ہیں اور اللہ تبارک بردالہ ہم ہی تک اسی ماہور میں ہم لوگوں پڑھا ہے دعا بھی یہی ہے کہ تابعیات ہم کسی ماہور میں رہیں آمید ملتا ہے قدر آباد میں آمید ملتا ہے کیا عزیزہ نگرامی بہت سارے مختلف انوانات جس کا حکم آیا ہے اس پر بات ہوئے اس پر بات ہوئے اس پر بات ہوئے اور وقت ایک مولانا فرما رہے تھے کافی لمبا بھی ہے پانچ بجے تک بیان کر سکتی ہے اور میں جب گھڑیں دیکھا فسادے کی ایک بج رہے تھے خاص طور پر عورتوں کے اور بستورات کی اصلاح کے لیے دیڑھ ہمتا لمبا وقت نہیں ہوتا ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اس دیڑھ گھٹے یا سوا گھٹے میں اتنی برکت عطا فروا دیں کہ میرے بڑوں نے مجھے جو حکم عطا کیا ہے اس کا حق عدا کرنے کی میں کوشش کروں سب سے پہلے سامنے بیٹھے ہوئے جو کمتصر مرد حضرات ہیں وہ بھی اور بردے میں کسیر تعداد میں ماں اور بہنیں جو بیٹھی ہیں وہ بھی خلوص کے ساتھ نیت کر لے کہ آج جو باتیں ہمارے سامنے قابل عمل آئے گی اس پر ضرور عمل کریں گی اس لیے کہ یہ بات بھی اتفاق ہے کہ سننے سے نجات کے فیصلے نہیں ہیں عمل کرنے سے نجات کے فیصلے ہیں اور اس بات پر بھی اتفاق ہے میری ماں اور بہنیں سننے سے حالات نہیں بدلیں گے عمل کرنے سے حالات نہیں اور ساری دنیا میں اس وقت مسلمان خوم چاہے وہ مردوں کی جماعت ہو یا عورتوں کی جماعت ہو جتنا سنتی ہو اور سناتی ہے دوسری قوم نہیں تنا سنتی ہے نہ سناتی ہے اور یہ بات سمجھے ہیں اور یہ بات سمجھے ہیں انہیں منڈ کی بھی احلا ہو رہا ہوں عورتوں کی طرف سے تمام یہاں کے بیٹھے ہوئے حضرہ انہیں منڈ کی بڑھ جائے تمہیں منڈی حالاتوں میں سمجھے تو عورتوں سمجھ نہیں مرکا تمہیں بھی ایسے عجیب ہو گری بھول رہی انہیں منڈ سے مزم ملن نہیں انہیں منڈ سے کرونا آگا ہے ساری دنیا میں سب حدرہ براد میں نہیں ٹلکانہ میں نہیں لیاستے کر رہا ٹک اور آدھرا پردیش میں نہیں ساتے کر رہا ٹک نے آئی مرہ ar نیسیٹ انہیں غدرہ براد میں basta ہندس میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں جتنی قومیں ہیں ان تمام قوموں میں سب سے زیادہ سنانے والی قوم بھی دین کو اپنے دھرم کو اپنے مذہب کو سنانے والی قوم بھی مسلمان ہی ہے اور اپنے قوم کو سننے والی اپنے دھرم کو اور اپنے دین کو سننے والی قوم بھی مسلمان ہی ہے دوزرہ پہلے سبے میری ماں اور بہنے اتنا سنانے اور اتنا سننے کے بعد ساری دنیا میں سب سے زیادہ پریشان بھی اگر کوئی خون ہے دو مسلمانی اس کی بٹھے کیا دوشیر میں پیش کر دیتا ہوں اس کی وجہیں تیرے آمان سے گھے تیرا پریشان ہوں گا ہوں گا اس کی طرح آمان سے گئی ہوں گا ہوں گا ہوں گا تیرا پریشا ہونے ورنہ مشکل نبیر ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسا ہونا آج ساری دنیے میں مسلمان دولت نہ ہونے کی وجہ سے پریشان نہیں پوری صدق اور پوری زبانت کے ساتھ یہ آجیس کے ہوتا ہے ساری دنیا میں سب سے زیادہ دولت مسلمان کے پاس اللہ دیا ہے سونے کی کانے ہمارے پاس چاندی کی کانے ہمارے پاس پیلاتی نب ہمارے پاس پیٹرول ہمارے پاس چھڑے بچوں کو بھیج دیتی ہے جو شرارت کرتے ہیں وہ بچوں کو بھیج دیتی ہے اور انہوں نے زمین پر اثر پڑے گا ساری دنیا میں سب سے زیادہ دولت میں آئی میری بہنے بڑے درد کے ساتھ بڑی فکر کی بات آپ کی خدمت میں آرس کر رہا ہو مقدمہ کے طور پر ان باتوں کو اگر نہیں سمجھیں گے تو آگی کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی اس لیے میں مقدمہ پیش کر رہا ہو کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ دولت اللہ تعالی نے مسلمانوں کو عطا کیا ہے ہر میں کی کرنسی الگ الگ ہوگی ہے لا امریکہ کی کرنسی کو بارو کہتے ہیں دستان کی کرنسی کو روپیا کہتے ہیں مدردش کی کرنسی کو ٹکا کہتے ہیں سعودی عرب کی کرنسی کو ریال کہتے ہیں دولت کی کرنسی کو ٹکا کہتے ہیں فلا کہتے ہیں ساری دنیا کے اندر جتنے مبالک ہیں اور تمام مبالک میں امام ایک ایسا مول کہہ جہاں کی کرنسی ساری دنیا کی کرنسی میں سب سے زیادہ قیمتی ہے اور امام مسلمانوں کا ہے امام کی کرنسی کے ساتھ میں ڈالر بھی چلر بن جاتا ہے دولت ہمارے پاس مسلمان مولد کو ہمارے اس ملک کی حکومت کو ہوتا ہی نہیں لیکن رئیس روپی عرب کا اگر وزیر آزمہ داتا ہے ولی آہد آتا ہے تو مجیدی دولتے کی ہوئے ہیں روپی مسلمان ہمیں بھی مسکرمائے ان کا قلعہ بھی وحید ہمارا قلعہ ہے رحمت اللہ وہ جس قلعہ کی عبادت کرتے ہیں وہ اسی قلعہ کی ہم بھی عبادت کرتے ہیں وہ جس نبی کو مانتے ہیں وہ اسی نبی کو ہم مانتے ہیں ان کا دور دھرم ہے ہمارا بھی وحید دھرم ہے اندر کے مسلمانوں سے نفرت اور وہاں کے مسلمانوں سے محبت کیونکہ وہ نیدی کو معنون ہے کہ یہاں کے مسلمان ہم بھی رہے گی نریب ہے پتہ نہیں لیکن جناب تو اتنے پورکل ہیں جن کی دوستی کا اثر ہماری زندگی میں کئی سرو ساتھ تک رہ سکتا ہے مار بہنے بری توجہ کے ساتھ اس تحقیم کو سنے یہ نہ سوچے کہ ان باتوں سے ہمارا کیا تعلق ہے میں تعلق بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاء اللہ تعالی خالی عورتوں کو یہ باتاں وہ باتاں وہ باتاں یہ بڑے گہرے باتاں سمجھ میں نہیں آتے بھول کر سرسری بھولنے کا مزت ہمارا بھول ہے ساری دنیا کو تحقیق سے سمجھتی انہیں بھی ان کو یہ کس سرسری یہ فتنہ ہے یہ دھوٹا ہے یہ باتوں کو سمجھوں گے ہمارا پہنے ساری دنیا میں دولت ہمارے پاس کیا ہیدر آبان پہ کم دولت ہے ہماری دولت کا حساب لگانا ہے ہماری اپنی دولت کو دیکھنا ہے تو گھروں میں جھاک کر دیکھنے کی اجازت بھی نہیں دیکھ بھی نہیں سکتے تو کھانوں میں دیکھنے کی اجازت بھی نہیں دیکھ نہیں سکتے مرے پاس کتنی دولت ہے اگر یہ دیکھنا ہے تو ہمارے اپنے ماہول کی شادیوں کو دیکھ لو خدا کی قصد دولت نظر آتائی بات صحیح کی غلط ہے ہمارے اپنے ماہول میں جائے ہندر آباد ہوتے دنگلور ہو شادیوں میں کھا کر تو پھیک دینا دوسری قرآن کی شادی آدار ہوتا دی ہے پریشان کی مسلمہ یہ بتا رہا ہوئی بیس بیس ہلا روپے کا اور اپنے جوڑا لیتی ہے تمہا پیشان ماہول حضرت کتو میں دنگلور سے آیا سو درس جا آیا سو آسنا سے اٹھ لیا ہمارے گناہ میں بھی ڈیماند چلتا کیا ہر پیم جبوں کے بہنے نہیں سمجھ لیا وہ ایک پیم آج اس کی بھی نہیں یہ بیم تو الحمدللہ بھی بھی مالا ہے بیس بیس ہلا روپے کا ڈریس پہنکی ہے ہماری بھی ہلا آپا پہنے جائز ہے کی نہیں جائز یہ اپنی دکھر پر رکھو اپنے ہوئے میں سے بسلہ پوچھ لو میں آنکر ایک نیا بسلہ بیار کر کے جانا نہیں چاہتا جس سے ماہوئے کے اندر اختلاف ہو جائے بیس بیس پچیس پچیس ہلا روپے کا ڈریس لے کر پہنتی ہے ہماری بھی ہے ہماری آبا لیکن کتنی مرتبہ پہنتی ہے بڑی مشکل سے دو تین مرتبہ مطلب کیا ہوا یہ ایک مرتبہ پہننے کی قیمت سے ساتھ وزار روپے ہو گئی ہے یہ وجہ کوئی پیچھے دھو پیچھے دھو ایک مرتبہ پہن کر دوسرا درست بدلنے کے لیے وہ بڑی مشکل سے دھو تین مرتبہ پہنتے ہیں کتنے گھنٹے ہیں صرف ایک گھنٹا کون احمد کہتا ہے کہ یہ خون قریب ہے میرے والی ذکریہ صاحب عبادت اللہ لے ایک مرتبہ عبادت کے آخری عشن میں کتاب کرتے ہوئے فرمایا یہ کون قریبی بھی بھوٹا ہی سکتی اس وقت ساری دنیا میں زکاة دینے والی کو یہ خون ہے جو مسئلہات ہیں لینے والے بھی ہیں اس کے اندر اپنی جگہ پر لیکن زکاة دینے والی خون کونسی مسئلہات ہیں دولت ہمارے پاس طاقت ہمارے پاس چاہے مرد ہو یا عورت طاقت ہمارے پاس پچیس سال کا بیٹا بھی پتہ نہیں کہ اس کے ہاتھ میں کیا پور ہے پچیس دن کے اندر اس کا ہو جاتا کس کا وہ کو سمجھ گئے دور شوہر پہ دھا پھٹتے ہیں قدر دیوار کے پاس ادھر دیوار کے پاس بیوی بیٹھی تھی بیوی شوہر کو بلائی اجی ذرہ ادھر آؤ کنگلی کا کنگلی کا اشارہ کرتا اجی ذرہ ادھر آؤ کیاکہ بیوی بھلا رہی ہے نا کوئی ضروری کام کی ضروری بات ہے کہ اگر کو تلتی رہے پھر اس کے بعد پھر دیوار دیوار پھر بیٹھا میرا خون آئے نے کہا مزار کرنے کیا دیوار سوکے کو بھنجل سوکے کو نہیں میری اگلی پہ بھول ہے کیا دیکھیں سوکے ہمارے پاس ساری دنیا کی قربوں کو اس بات کا پتہ ہے خود ہمارے ملک کے دشمنہ نے اسلام کو اس بات کا پتہ ہے ہمارے خود کے دشمنہ نے قرآن کو اس بات کا پتہ ہے دشمنہ نے خدا و رسول کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ خود کے پاس نہ بھنگ ہے نہ میزائی ہے نہ ویبنس ہے نہ کوئی ظاہری طاقت ہے پھر بھی اگر یہ خود ملک کو اٹھر کر آنا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا مخابلہ نہیں کر سکتے چاہے ان کے پاس پتیار نہ ہو ہمارے پاس پتیار ہو بھی بھی اس خود کا مخابلہ نہیں کر سکتے دولت ہمارے پاس طاقت ہمارے پاس بھی بھی آگ مسلمان کمزور کیوں ہے مسلمان زلیل کیوں ہے مسلمان رسمان کیوں ہے ساری دنیا میں مسلمان ہی کو ٹارگٹ کیوں بنایا جاتا ہے امریکہ کے وائٹ ہاؤس سے ہندسٹان کے پارلیمنٹ تک ہر وقت کا موزو مسلمان ہی کیوں آئے اس کی مدھوئے کیا ہے کہ مسلمان کے پاس سب کچھ ہے لیکن عمل نہیں ہے چہادہ کے دار میں دولت نہیں تھی دھوئے کے اٹھاکے بھی مزرگیں تھے لیکن عمل کے پاس سو فیصد امرہ تھا ملک کے ایک بہت بڑے آلیمیں دیت مفتل اپنے خطاب پہ ایک وانڈیاں بیان گیا اسی ملک کے ایک پتر اسلام دشمن آدمی کے پاس جو ہمیشہ اسلام کے خلاف ابروت داریتا ہے اس کے پاس ایک سادہ سیدھا انہی کے دھرم کا ایک آدمی گیا جاگر کہنے لگا کہ ساہب گروہ جی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے جن سے بہت ہوتے ہیں پورا یوٹیوب اگر دھرم کو الگ کر کے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ہمارا کی حصہ ہے فیلموں کو الگ کرو گاموں کو الگ کرو ڈراموں کو الگ کرو گیمز کو الگ کرو لیکن دھرم کی چیزوں کو اگر الگ کریں گے تو پوری یوٹیوب پر ہمارا خرزہ ہے ان فرانی برانا اجتماعی برانا اپنے اپنے خسلک کی اجتماعات کریم اردوں پر زبردس مہمت کریم اردوں پر زبردس مہمت کبھی مخبوت جلسے کبھی الگ الگ علاویدہ انفیابی جلسے کیا سبستے ہیں میرے بھائیوں اور میرے دہنو کہ ہمارے ان جلسوں کی قبر ہمارے دشمنوں کو نہیں ہے رات کے انہیرے کی ہماری گفتبو کی قبر میں ان تک پہستی ہے شاید کہ حضر آباد کے اندر کوئی مسید ایسی نہ ہو کوئی مسید ایسی ہو کہ جہاں کا بیان دشمنوں تک نہ پہستا ہو پورے ہندستان میں کتنے مسادید ہیں حساب میرے پاس نہیں یہ علماء میں سے کسی کے پاس ہوگا ہر جباہ پورے ہندستان کی ہر مسجد کا بیان دشمنان اسلام کے پاس ہے ایک سادہ آدمی ایک قدر کے پاس آ کر سوال کرتا ہے کہ مسلمانوں کے آج کل اچھ دلاغار مدارس کے جلسے اور دیگر اجلاس سب کل کو حسیدہ ہو رہے ہیں تو قدر نے جواب کیا دیا شرم کی بات ہے میری مائے اور بہنے شرم کی بات ہے ابھی انواب میں شروع کیا نہیں مولانا کا حقب آئے کہ کچھ آمائی کا بات کرو پھر مولانا نے ہمارے حالت امیر شریف کی ایک فکر ایک محبت کو پیش کر دیا تو ذہن میں وہ بھی انواب کا حصہ بن گیا لیکن یاد رکھے جبرائیل علیہ السلام بھی بات بردہ آپ کے پاس آکر بیان کرے تب بھی آپ کی نداب کی کیا رنگی نہیں تک تک کہ آپ کے اندر عمل نہ ہے امام ابو حنیفہ کا خطاب سن لو امام شاقعی کا خطاب سن لو پیرہ میں پیر محمود سبحانی سید اقل خادر تیلانی کا خطاب سن لو بایزید مصدامی کا خطاب سن لو تمہارے اپنے مجلس میں حضرت سیدہ رامیہ بسریہ آ جائے اور تمہاری اصلاح پر ایک زبردست نام فرمانے تب بھی تمہاری لجات اور کامیانی کی زمانت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک تمہارے اندر عمل نہ آئیں اور عمل بھی خرام کے مطابق ہو عمل بھی حدیث کے مطابق ہو عمل بھی فضل کے مطابق ہو عمل اہل سندت و جمعات کے ہم فداروں کے مطابق ہو تمہارے اپنے اقل کے مطابق آئیں عمل آلے لہا یہ بھی تمہارے لیے خطر کی بات ہے پیچھ میں بات آ رہی تو عرض کر رہا ہوں یہ حصہ عورتوں کا ہے جو عمل ہی نہیں کرتا ایک حصہ عورتوں کا ہے جو بہت کم پاندس فیصد بھی شاعر زیادہ ہوگا جو عبداللہ عمل کرتا ہے لیکن پتیس دیس فیصد ایک تبخہ عورتوں کا جو عمل تک کرتا ہے خرام کے مطابق نہیں حدیث کے مطابق نہیں حد سے پہلے اللہ کی بندی فون کری مجھے مجھے بندے بھی فون کرتا بندیاں بھی فون کرتا ڈھوک کرو رو پر بھئی حیچہ میں خدمت کے لیے لیکن ہمنا بھی احتیاط کی ضرورت ہے کرنے والوں کو بھی احتیاط کی ضرورت ہے کیا حضور سے صحابیات مسئلہ نہیں پوچھتے تھے عہمہ کرام سے عورتیں بہت بڑھتا مسئلے نہیں پوچھتے تھے امام ابو حنیفہ کے پاس تو کئی عورتیں مسائل پوچھنے آتی تھی کبھی مزار کے ساتھ مسائل پوچھتی تھی کبھی اشارے کے ساتھ مسائل پوچھتی تھی ایک باتبہ حضرت عمہ ابو حنیفہ جانتے؟ بولو بھئی جانتے ا preparonter بولیا طرح ہم هم بھی حوالا اور ان کی طرف سے وکالت بول کر انہوں ساتھ میں بیٹھتے تو ڈریکٹ پوچھتا تھا انہوں ساتھ میں بیٹھتا جائز بھی نہیں بجھے پ پوچھنا ڈریکٹ جائیز بھی نہیں تمہیں بولو کیا تمہیں حضرت عمہ ابو حنیفہ کو جانتے نہیں جانتے عورتہ جانتے؟ حضرت سبق پڑھا رہے تھے درست میں حضرت عمر نوزم رحمت اللہ علی بھی ہے حضرت محمد رحمت اللہ علی بھی ہے حضرت زفر عمرت اللہ علی بھی ہے ہزاروں ہزاروں وہ زمانے میں سبق خورتا تھا اور ہزاروں کے شاگردان اور طلبہ ہوتے تھے ایک عمر نوز سے گزری اپنے چھوٹے سے یہ عمر کے چھے ساتھ سال کے بچے کے ہاتھ میں ایک سیف ایک چھاکو دے کر بھیجی میں نے حضرت کو جا کر دے ہو کھڑے رہو اس کے بعد حضرت کیا دیتی ہو وہ لے کر آو وہ زمانے کے بچہ بھی تامانت دیتا برابر لیلکہ کو حضرت کو دیا حضرت دیا تو لیلکہ کو دیا اب وہ سیف اور چھاکو لے وہ بچہ سبق کے بیچ میں چایا حضرت سبق پڑھاتے پڑھاتے سیف اور چھاکو دیکھیں بچے بھی اپش ہو گئے طلبہ جساہ پہ بیٹھے تھے کیونکہ ہمیں پھر اس دور سے گزرے گے حضرت کو چاہ آگر دی بول کر بول ہے تو ہماری پوری نگاہ کتاب سے ہماری چاہ کو چلے جاتی تھی کیا بولے نا تک سب اور ہمارے ایسا تضاہی بڑی شبق پت کے ساتھ چاہ پی کر تھوڑی بچا کر دیتے تھے وہ تھوڑی چاہ ہمیں ساتھیاں آپس میں باٹ کر بھیتے لڑ کر بھیتے وہ ہی دھوٹا ہے آج ہم کو ممبروں نے راب تک پہچایا ایسا کلاس میں کنگلی ڈال کر چاہتے ہیں ہماروں نے خصو اللہ کی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں ہم نے ایسا تضاہ کا دھوٹا پینے کی اتنی قاہش رکھتے تھے کہ کلاس خالی بھی ہو جاتی تو اس میں پانی ڈال کر پی لیتے تھے کیونکہ فیض ہے فیض کبھی علم کتابوں سے آتا ہے کبھی علم خضراتِ اسا پزا کی کبچہات سے آتا ہے سب جمع ہو جاتا ہے تو یہ تعلیم علم امام بن جاتا ہے خدیب بن جاتا ہے وہ فشی بن جاتا ہے وہ ہاتیس بن جاتا ہے شائد بن جاتا ہے طلبہ کو خائش ہوتی ہے سیپ آیا چاہو نہیں آئی طلبہ آشوچ رہے تھے پوڑا سیپ کو حضرت نہیں کھائیں گے آتا کھائیں گے آتا دیکھنے حضرت سیپ دیکھے اس اکاتے پھر بچے کے ہاتھ میں دے دو لے جاؤ بٹے جاتا کنٹو باری امی کو دے دکھو بچہ لے لے گوڑا دکھو دے دکھا امی سیپ یہ کرچے دے گی سافرے کشاگریتا پریشان کیا بھی سمک میں نہیں آیا سیپ آیا کئی کو حضرت کھا کو دے دے گھوڑا کیا وہ آورت مسئل کا آتا نہیں کیا حضرت کھانا نہیں تو پھر کر سکا محمدہ بھی دے دانا نہیں کیا کئی اس نوالات بچوں کے ذہنوں میں آگے کیونکہ مجلسے میں پڑھنے والے بچوں کے ذہنوں میں جتنے سوالات آتے کسی یونیورسٹی میں پڑھنے والے سٹودنٹس کے ذہن میں نہیں آتے یہ بقی بات ہے ملالہ بقی بات ہے کیونکہ ہمارے ازباق ہی ایسے ہیں جس سے سوال بھی پیدا ہوتا ہے جوام بھی ملتا ہے ہماری کتاب ہیں ہمارے ازباق ہی ایسے ہیں سوالات پڑھتے پڑھاتے پیدا ہوتے ہیں میں ایک ملتبہ ایک کالپ کو گیا انتفاقی طور پر ہمارے دوست لے کر چلے گئے ایک لیکچر لیکچروں دے رہے تھے تو صرف بولتے جارے ہیں یا تو دیکھ رہے ہیں یا تو نوٹ کر رہے ہیں کوئی سوال کرنے والا نہیں اور لیکچروں ساتھ جواب دینے والے بھی نہیں ماں بولی ہمیں نہوے میر پڑھے اور پڑھائے تو آہاں آپ کے دو بجے تک کتالا کرنے والا اس کا چاہنا پڑھتا ہے اس کے نئے بارلوم کے ساتھ میں بہت سا سوال بیدا ہونے والا ہے ابھی ایک شاگر نے حضرت سے پوچھا حضرت مو سیب آیا نہیں ہوں تمہیں کاٹ کو دیئے نہیں ہوں حضرت فرمانے لگے کہ میاں اس کا سیب سلامت ساڑا بنے کاٹے کے بھیجنا ایک سوال تھا کاٹ کر واپس کرنا میرا جواب تھا اور بڑا گہرا سوال بڑا گہرا جواب ہے انشاءاللہ ہمارے جو حضرت کے علماء بیٹھے ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے تو سیب کا بھیجنا ایک سوال تھا میاں کاٹ کر بھیجنا ایک جواب تھا اور قسم اللہ کی سوال کا حضرت امام ابو حنیفہ کا سمجھنا مجھے کوئی تاچوں نہیں لگتا لیکن کاٹ کر جب بھیجتے ہیں تو وہ اور جو دھواب اشارتا سمجھتی یہ قبال کی بات ہے امام ابو حنیفہ سمجھے کونسی قبال کی بات ہے سمجھ ہی کا تو نام ابو حنیفہ ہے فتح ہی کا تو نام ابو حنیفہ ہے تشریح ہی کا نام ابو حنیفہ ہے تشریح کا نام ابو حنیفہ ہے امام ابو حنیفہ کیا سئی سمجھے گے میں یہی کہتا ہوں جتنے ائمہ معروف ہوتے اے معروف مشہور ہوتے اے مشہور اب تر چار ائمہ کا وصلہ چل رہا ہے اس کے علاوہ بھی کئی ائمہ مجھتے ہی دیر پیدا ہوئے ہیں ختم ہوتے ہوتے چار پر آگر دے رہے ہیں میرے شاک انہوں نے آرم نے بھی فرمایا اور کتابوں نے بھی لکھا ہوا ہے یہ کہت ہوا آئے گا بقیہ تین ائمہ کا فقہ بھی ختم ہو جائے گا آقر بھتت امام ابو حنیفہ کا فقہ ہی سلامت رہے گا اور ابھی سے اس کے آسان شروع ہو گئے دیگر ائمہ کے پاس اگر کوئی امل حالت حضور میں اپنی بیوی کو یا عورت کو چھوٹی لیتا ہے حضور ٹوٹ جاتا ہے اولا مصدق النصہ حضور ٹوٹ گیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بعد سمہ ہاتھ پکڑنے سے چھونے سے حضور نہیں ٹھوٹا آگ اس پر تو تمام رجوع کر چکی ہے کہ اولا مصدق النصہ کے امموں میں اجتحات ابو حنیفہ ہی کا شہی ہے اس لیے کہ مکہ بکر رما ہے حضور شریف میں جب غمرہ کرتے ہیں یا طواب کرتے ہیں شہر بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے بیوی شہر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ارکان ادا کرتے ہیں کیونکہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اگر دور رہ کر عمرہ یا طلاف نواف کریں گے تو پھر جاتے وقت دیکھ کر جانا واپس آنے کے بعد ملتی کیا بھول کر انتظار کرنا نہیں ملی تو کچھ ہو جانا ہے کہ ایک شہر اپنے پیوی کو اس ہاتھ پکڑنے کو لےے لے لگنہا کرتے ہیں تمہیں دیکھ رہو اگر یہاں دیکھ رہا ہے تو دیکھ جاتھ دیکھ رہا ہے کہ وہاں بھی اس ہاتھ پکڑنے کو رسلے میں لے 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 لیں دوسرا دوست پوچھا ک libr دیکھ رہا ہے کیا موط spent ہے نہ کیا بیاور ہے نہ hier trusts یا بیوی کے در کیاں رسلے میں لیکن تیم ہوٹر سے جارا ہے پھر کو تو کھڑیے بات ہے تو آخر وہ گون بات ترا نکہ پڑھا ہے اس کو اتنی موقع پیدا ہوگی ہے نا کہ تو میہ بھی لڑے تو میہ بھی انزام خاضی سا پڑھا رہا ہے ہاں ملے زدہ میہ بھی انزام خاضی سا پڑھا رہا ہے منچہ چھے ڈھوڑو فرنگر کو پوچھا حضرت پہچا لے کے پھلیا میں ملیا کون میں تو معلوم نہیں نا حضرت میرا نکہ تمہت نہ حضرت پڑھا ہے اس کو کہ کیچک مرتبہ نکہ پڑھا ہے اس کو اس سے پہلے بھی انہوں نے ملیا نہیں مجھے اس کے بعد نہیں ملیا نہیں فرنگر کو پوچھ رہا پہچانے کیا ہوگا ظلوم دل کو کیا ہے پہچانے کے حضرت پوچھیا کون ماں حضرت میرا نکہ دور کا حضرت پڑھا ہے تو کبہ پڑھا ہے یہ ہوگا حضرت ایک سال ہو گیا اب اس کی تسللک اچھا اچھا بھولو باتا ہے کیا بھی نہیں حضرت ایک سوال کرنا دوانے سے کیا سفر میں حضرت میرا نکہ پڑھا ہے آپ پورا پڑھا ہے نا ہزاروں نکہ پڑھا دیا ہوں الحمدللہ پڑھنا ہوں سوال دین آلتات الحمدلہ رسول اللہ میں تو میرا نکہ بھی نہیں ہوا اس وقت نکہ پڑھایا ہوں الحمدللہ مالی صاحب جانا تھا نہیں ہے طبیعت کا احساس دی وہ صحبت مجھے بھیجے تھا تھی کیا میاں بھل کرتا تھا دیکھر نکہ پڑھا پورا نکہ پڑھایا ہے انہیں نہیں کوئی ذات نظر آئے میں ہی مٹھا حضرت ہو جانا نہیں کوئی بڑھا نہ کوئی شادی کب سے ہونی کی تب سے لڑ رہی ہے انہیں ڈوٹ آیا مجھے کی بھی آیت تم نے چھپڑھا دیکھا ہوں گیا جب روک دیکھو میاں بیلی میں اختلاف کیا جائے پہیز آپ کس پر خانی صاحب پر خطیب صاحب پر نکاح خان پر کیسا پکڑ لے کر جا لے کہا نا تو دوسا کر پوچھ گا تھی محبت ہے ناما کون با تمہارا نکہ پڑھا ہے سو یعنی تو کون با تاہیس دیئے سو یعنی تو کیا فارم کو لاپا پہا ہے تو انہیں بولیا پکڑ لے ہو جانوں سو محبت نینے باہ چھوڑے تو دکان بھی گستی چھوڑے تو دکان جاتی انہیں دکان جانا بھی نہیں میرا دکان دھوڑا بھی نہیں وہوں پس سے پکڑ لے کر پھر رہا ہو اگر سلابت سیب کے سوال کو سمسٹے ہیں کوئی تاجب کی بات نہیں ہے لیکن جواب کو اس مانے نے سمجھا ہے یہی تو تاجب کی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کی سادی سیدھی عورتوں کے پاس بھی فنہ تھا آپ وضافت نہیں سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں اس آرہ کا خات سمجھیں گے ملانا اگر مجھے مات فرمائے تو میں اپنے خیال ایک طرد پیش کرتا ہوں اس سے بڑا ضرور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر کی کوئی عورت انتبال ہو جائے اسے غسل دینے کے لیے عورتی ندارت اب اس کی پھر بنائی جا رہی ہے اللہ ان لوگوں کے ان خدمتوں کو خبول فرمائے لیکن پھر بھی آج اس اپنے خیال پیش کرتا ہے ماں کا انتقال ہو جائے اور بیٹی غسل دینے کے لائق نہ ہو اگر یہ فتح کا دور ہوتا آئی ماں کی اجتہاد اصل کا دور ہوتا تو میں فتوہ لگا دیتا جو بیٹی اپنے ماں کو غسل دینے کے لائق نہ ہو اس ماں کی پڑا پڑی میں بیٹی کو حصہ کھو نو بہینے پید میں رکھنے والی ماں اگر مر جائے تو اس بیپ کے اندر رہنے کا ہاتھ ادا نہ کر سکتی بیٹی تو کیا بیٹی حساب لگاؤ دو سال تک کتنے لٹر خون دودھ سمجھ کر بیا ہے وہ ماں کا اگر انتقال ہو جائے اور بیٹی کو حصول دینے نہ آئے بندرہ بیس سال تک ماں نے اپنی بچی کی فکر کرتے ہوئے کتنی محنتیں کتنی کوششیں کتنے تصورات اور خیالات میں گھوٹا لگایا راستے میں راستے میں راستے میں راستے میں کوئی اچھا خوبصورت صاحب اگمال لڑکا نظر آتا تو وہ ماں سوس بھی آئی کاش کہ کوئی بیٹی کیلئے اس کا رشتہ آ جائے تو کتنا اچھا ہوگا اتنی محبت کرنے والی ماں اگر انتقال ہو جائے گھر کے اندر کے اندر کی آورٹوں کو کیا بات ہوگی لیکن ایک جناب آ رہا ہے میری اس اطراز کا ایک جناب آ رہا ہے مولانا مرکوں کو غشل دینے پران تفسرہ کر رہے ہیں امت کا حال تو یہ ہے کہ خود کا غشل ہوتا ہے نہیں آتا میری ماں فرمانے مجھے محاصبہ کرو نظر داوڑا ہو حرکت کرو تمہاری اپنی بیرادری میں کتنی اور کے جوان بچیاں موڑی ہیں گھر کے ماہر کے پدوس کے جن کو حصول کرنا سہیہ آتا ہو جن کو حصول کرنا سہیہ آتا ہو جن کو نماز پڑھنا سہیہ آتا ہو جن کو عمال جانتے ہو افسوس کرنور میں پڑھنا پڑھنا مزریہ کار کے لئے رہا ہوں میں پڑھنا پڑھنا سہیہ آتا ہے اس وقت بھی ایک نئی بیرد کا فون آیا اسلامی بیرد کا فون آیا کہ حضرت میں منڈلوڑ کی ہوں بہت پڑھنا 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 میں خود کوشی کرنا چاہتی ہوں میں ڈرگا کیونکہ فوڈ بھیگا نہیں آخری فرماندہ کرنے میں مر گئی تو پولیس مجھے دل رکھی سہوں یہ تجربت ہوتا نہیں بتانے خواستہ کوئی خوشی کر لیتا ہے تو اس کا فون پھیکٹ ہوتا ہے اس کے مرنے سے پہلے کے فون نمبرہ کو نوڈ کر کے ان سے پوچھتا ہوتی ہے یہ بھولا یہ دراؤں نہیں باتا میں نے زنگ رونا کمہ میں فوراں ریکارنگ میں دا لیا ریکارنگ میں دا لیا میں خودکوشی کرنا چاہتی ہوں میں بھولا غلط بیٹا غلط خودکوشی بعض علماء کے نزدیک گناہ کبیرہ ہے تو بعض علماء تو یہاں تک کہا ہے کہ خودکوشی کفر بھی ہے زندگی ایک امانت ہے لاکھ مصیبت آگائے سبھالو زندگی کی حفاظت کرو ہر مصیبت کے بعد راہت ہے یا دینن مصیبت کے بعد راہت ہے آئے گا اچھا وقت وہ تھے بھی نہیں جو موڑی دینہ کہا ہے وہ آنگیچ نہیں یہ جملہ رائٹنگ میں لگا چاہتے ہیں تو لے لو میں لکھ کر دیکھوں وہ تھے بھی آنگیچ نہیں خراب نے جس کی طرف اشارت دیا وہ بھی آئے گی انشاءاللہ زندگی میں انما العسلی عسرہ فانما العسلی عسرہ ہر مصیبت کے بعد راہت ہے یقیناً ہر مصیبت کے بعد راہت ہے ذرا سبب کرو حضرت ابراہیم بن عدب راہت اللہ نے فرمایا مصیبتوں پر بھی تحقیق کرو اگر تم اچھے ہو نیک ہو اللہ رسول کے فرما بردار ہو پھر بھی تمہارے پاس مصیبتیں آتی ہیں تو اس کا استقبال کرو حضرت ابراہیم بن عدب نے فرمایا اگر تم فرما تم اچھے ہو نیک ہو اللہ رسول کی باتوں پر چلنے ہو بات باتا ہو بات شرم ہو باہیا ہو سوما سلاک کے تم پاند ہو بھی تمہاری زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں حضرت ابراہیم بن عدب نے فرمایا تم اون مصیبتوں کا استقبال کرو کیونکہ یہ مصیبتیں نہیں اللہ کی طرف سے امتحان ہیں اور اللہ امتحان انہی بندوں سے لیتے ہیں جو اس کے خاص ہوتے ہیں اس کی تفسیر اٹھا کرنے کے مل جائیں کی باتی اللہ اپنے نیک بندوں بھی سے امتحان لیتے ہیں اسی لئے حضرت ابراہیم بن عدب نے کروایا مصیبتوں کو بھی تفریق کرو اگر تم نیک ہو مصیبتیں آتی ہیں تو استقبال کرو سبر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مصیبتوں کے کلیے رہنے کیلئے دعا کر دیرو اگر انہیں کار نماز کی پابت نہیں ہمارے پاس نہیں روزی کی پابت نہیں ہمارے پاس نہیں شرم نہیں پردہ نہیں حیاء نہیں تلاوت نہیں ذکر نہیں اذکار نہیں اب مصیبتیں آتی ہیں تو صندوق کے مصیبت اللہ کی طرف سے امتحان نہیں ہمارے اپنے آمال کی سزا ہے لیکن دونوں صورتوں میں زندگی سے مایوس مت ہو دونوں صورتوں میں زندگی سے مایوس مت ہو زندگی دنیا بھی زندگی بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا باعمل مسلمان کی لمبی عمر اللہ کی طرف سے نعمت ہے باعمل مسلمان کی لمبی عمر اللہ کی طرف سے نعمت ہے عمل کرنے والا مسلمان ہے اس کا تلوی بڑھانا افسوس کی بات ہے اس کی عمر لمبی ہوتا ہے اللہ کی نعمت ہے اس لیے کہ وہ جتنا زیادہ زندہ رہے گا اس کی عمر جتنی زیادہ لمبی اور زیادہ ہوگی اس کے کھاپے میں اتنا ہی زیادہ آمالوں کے زندگی سے کبھی مائیوس نہیں ہوتا اور اس نے کہا کہ حضرت میں تم کشی کرنا چاہتی ہو بہت مسیمت کبھی زندگی میں میں نے راعت نہیں دیکھی میں نے سمور نہیں دیکھا بات کا تو بچپن میں انتقال ہو گیا ماں نے دوسری شادی کر لی ہمارا بچپن بڑا مسیمتوں سے مزنا جوانی پر خبر لکھے رسکی کے مسلے آئے جب کبھی تھا کر ہمارا رسکہ لگا برید مانک ہماری شادی ہوگی اس کے بعد چلو جوہر کی زندگی اور اس کے سائے میں سمون کی زندگی گزائیں ہماری 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 زندگی سنانے لگی اور اس کے بعد کہتی ہے کہ انہی حالات سے مجبور ہو کر میں مرنا چاہتی ہو حضرت میں کہا کہ نہیں جائز نہیں تو پھر اس نے بیس کے طرح پر کہا میں مرنا کی نہیں مرنا کی یہ مشغلہ دعا اسے کرتا نہیں چاہی گزائی شہد مر نہیں کو جب کون دعا کرتے کی نہیں کرتے کی تو میں تو میں نواز کرنا دیکھ ہو گیا میں تو زندہ رہی تو دعا کرنا دعا ضروری کر تو زندہ دعا کر سپر میں ہو مسافر کی دعا قبول سبحان اللہ حالت سپر میں دعا کرتا اللہ قبول کرتے ہے لیکن مرنا نہیں تم نے کیا خسی بتا آو نہیں بتا سکتے تو بتاؤ نہیں تو چھوڑ کیا ضرورت ہے بتا سکتے ہیں تو بتاؤ طاقت ہے میرے پاس تو اس ضرورت کو پوری کرو نہیں تو چھوڑ کرو میرے پاس کچھ وزیفے نہیں پھٹا آگا میرے پاس کچھ وزیفے ہیں وزیفے اس پر عمل کرو پوری دنیا مسیبت بن جائے تو اس مسیبت کی دنیا سے ایسے پار ہو کر منزل تک پہنچے گے جیسے دریا نیل سے گوسا پار ہو کر مقصد تک پہنچے ایسے ایسے وزیفے ہیں عمل نہیں کرتے میں نے کہا ان سے کہ آپ نواز کی پاوتی کرو قرآن کی تلاوت کرو فدر کے بعد یاسیم کرو مغرب کے بعد آقیہ کرو اکشاللہ تہلہ سمہ اکشاللہ زبر دس پرشکون زندگی گزرے کوئی ٹنکشن نہیں ساتھ میں دو وزیفیں دیتا ہوں بے آپ بھی سنو آپ اسے بھولی افرد تمہ چھوڑ لکھو تمہیں بھی عمل کرو مرمہ بھی عمل کرو عورتہ بھی عمل کرو روز ہی قبل کو زندہ کرو میں نے کہا دو کام ساتھ میں کرو حج کے بارے میں افرد کا فون آیا تھا وہ باقی ہے ذہن میرے باق چلتے چلتے آگئی میں نے اسے کہا کہ دو کاؤن کرو اور آپ یہ دنسے میں چھتری مائے اور میرے نے باقی دا شکر کی ہے آپ بھی باتوں کو سنو عمل کرو نماز کی ساتھ نہیں سکتا ہم بھی اس میں اور ہی کاؤن پر بس نہیں اور وہ بھی تم میں کو کس کو پر آفر ملا رہے ہیں بیوی تم اگر اس میں کنی ترجی کرتے ہو اس سے زیادہ اپس اس کی بات نہیں تمہارے اپنے مائینے میں تمہارے لیے ترجی سکتے بائیس دی دی ہو سکتی ہے یا ای ترجی دی ہو سکتی ہے اس نے بھی کم اس نے بھی کم تمہارے آفر پس کو کو نئی ملد پڑھ ہے گولیو میں کو ہم میں دیکھو نہیں حضرت انساء پڑھ دیکھ پڑھ پڑھ میں بیس بائیس دی آماز چھوڑے 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 تمہارے اپنی طبیعت کو اللہ کے حکم کو جوڑ کر بیان کرتا ہو ایک نکتہ ایک پائنٹ سنو چھوڑے بچے نہیں سنجھے کو بہت اچھا ہے لیکن یہ زمانے کے بچے ہم سنجھا نہیں یہ سب بچہ تمہیں دن سے مانوں بہترہ میں پوچھو لوگو الحمدللہ شریعت کامی ہے شریعت کامی ہے شریعت کامی تمہارے اپنے مقصود مسائی قرآن حدیث میں الحمدللہ ہے اور پیغمبر نے اپنے دور میں جن مسائی کو آپ کے حوالے کیا آپ کو مسائی پر سائن سیس کر کے اسلام کے سام میں سر دھٹا رہی ہے شوہر تلام دے دیا تین پیریت انتق شوہر مر گیا چار مہینے دس دن انتق آج تک کسی نے تحبیق نہیں کی اور ہم کو ضرورت بھی نہیں تحبیق کر لے کی انتق کی کیا ضرورت وہ کی یہ فرق کی ہمی تحبیق نہیں کرتے کی کیونکہ قرآن اور حدیث کا نتیجہ نگیتی میں ہی ہوتا پیزیتی ہی ہوتا ہے پتہ نہیں کی نہور اکرام نے کیا دعا کر دی کے وقت میں ایسی برکت رہے جو مضمون کھلتے جا رہا ہے آقا صلی اللہ سلام شادی کرو بولے اور کسے کرو بلے زیادہ محبت کرنے والی نرکی سے شادی کرو ودود کسے بولتے زیادہ بچے پیدا کرنے والی نرکی سے شادی کرو اب شادیت کرنے انہیں زیادہ محبت کرتی کرتی تیسا مانو شادیت کرنے نہیں زیادہ بچے پیدا کرتی ملکر قیصہ مالو حیدہ بات میں رشتے میں کہتی پوچھ سکتی کیا ہم کا تمہاری بچے پسند آئی ہوا کتنے بچے پیدا کر سکتی انہیں پوچھ سکتے گا کہتی دی ہمارے بچے سہی نے کتنی محبت کر سکتی ہے پوچھ سکتے ہے پھر آقا کا حکوم کیا حضرت دیکھئے تزم ودود ودود الولود زیادہ محبت کرنے والی سے شادی کرو اور زیادہ بچے پودا کرنے والی سے شادی کرو شاری حدیث نے اس حدیث کی شرعہ میں پرمایا ہے کہ اس بچے کے محبت کو معلوم کرنا ہے تو اس کے گھر کی دوسری اور تو اے شروع کو معلوم کرو اس کی ماں اس کے باپ سے کتنی محبت کرتی ہے اس کی دیگر بہنے اپنے شہروں سے کتنی محبت کرتی ہے اس کی خالائیں اور بھوٹیے اپنے شہروں سے محبت کرتی ہے ان تمام کو جمع کر اس کا نتیجہ نکالو اور ولود کا حساب پیسے لگا رہے یہ زیادہ بچے کیسے پیدا کر سکتی ہے پیسے پیدا چلے گا تو پھر آج حالی حدیث نے فرمایا اس کے اپنے گھر کے کنے کا حساب لگاؤ اس کی ماں نے بچوں کے اندر مادان کی طبیعت کا بچوں کے اندر خاندان کی طبیعت کا بھی اثر پڑتا ہے اس لئے پیار حدیث اللہ علیہ حساب نے فرمایا کہ زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پردہ کرنے والی سے شاہدی کرو آقا کا فرما تھا شاہد کی تشریح ہوگئی لیکن آج WHO جو ساری دنیا کی مدیگل ایک پہنپڑی کرنے کرتی ہے اس نے اس حدیث پر سامنے رکھ کر ایک عجیب خرید نتیجہ نکالا میرے پان وہ پورزا بانی ہے اور میرے حبید موجود ہے اور ایسی سینٹیفیٹ باتوں کو میں بھی مجھد کرکر کرو بدلیو ہے جھنو جو ساری دنیا کی ایک زبر تس میڈیکل گنیٹی ہے اور اسی سے پاس ہو کر بائیاں سے آتی ہے اس نے کہا کہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتوں کی کم بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے زیادہ ہوتی ہے کیا بتیجے نکال اللہ رکھر میں ایک بات ارز کروں اللہ دیو میری اسلام فرمانے مجھے میرے نبی کی کسی بات پر بیتا جو نبی بتا اس لیے کہ وہ امام الانبیاء ہے نا وہ امیتی زبان ہو سکتی ہے جو ایسے بات بیان کر سکتی ہم شما سکوئے ایسی بینٹو والی بات نہیں کہی آئے تو یقیناً بات جو بڑتا غلام ہے بات دیکھو کلام الملوکی ملوک کلام بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے اور امام الانبیاء جس کی زبان کے متعلق اللہ کا کلام کہتا ہے تم یہ نہ دیکھو کہ محمد کی زبان سے کلمات نکر رہے ہیں زبان محمد کی ہوئی کلام خدا کا رکا ایک طبیعت نماز من چھوڑو میری ماں نماز من چھوڑو نماز من چھوڑو تم چاہو تو تمہارے گھر کا ہر فرد کچھ وقت نماز بن سکتا ہے اگر تمہارے کھر کا تو امد بے نماز ہے اس کا اپنا چی تک خصور ہے اس سے زیادہ تمہارا خصور ہے کیا حضرت پورا انظام امار اپر امتہ نہیں مولانا رفیر الدین سے آپ کو فول آتا آئندہ کسی بلائے تمہیں دنور کے مردی کو بلاؤ 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 ہی تم شاید بچے ہی زندہ میں اورتے سب سمدھ میں آنے والی بات زندگ میں ہیں شاید سنجی ہوگی یا آس من آئے گی باپ کی نیم بڑی مز گوٹ ماں کی نیم بڑی کمز بچہ ہویا تو باپ کرو تک بھرت نہیں ماں کالی بچہ جاتی اگر مرد کی طرح عورت کی نیم بھی مز گوٹ ہوتی تک بچے کا کیا ہوتا زرہ بچہ پھشاپ کرتا گلیہ پر محسوس ہوتے ہی ماں اٹھا تھی باپ سہی کی رہت ہے وہ بچہ رات کو ذکر کرتا میری آگ ابو کے باز وں سو سو آگ میں ابو کے باز سو سو بابا سو 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 تک کیا رہی کم باپ مہدی سو 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 لیتا بابا اس کے بعد بچہ پشاپ کرتا آتا وہ پشاپ گئے باپ کے بستر کو بھی آگ آتا آتا انت تک سو سو کو رسج کرتا ہوں لے کہ کیوں آتا ہے کہ وہ ہے عورت کے نین کنز زور اللہ کی یہ حسلیت ہے اللہ کی یہ قدرت ہے اس کے نین بھی اگر مل کے نین کی طرف مضبوط کر دیتا تو پھر حالات بیرد آتا روز آتا مبارک میں ایک چھٹے سے الائم پر روٹ پی کول آتا بھولو ہیدر آتا بھولو کنگی پہلے آب آت مرد مرد بھولے که پانچ مل دھون آگ تو پانچ مل پہلے اٹھانے کے لیے پتاس مل سہین اٹھا دی اٹھو دی اٹھو دی اٹھو دی اٹھو دی اٹھو دی یہ مل بھولو کو اٹھانے کا خانن بھی گھر لیٹ آف کر کنگی 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 بھولو مل بھولو بھولو مل بھولو اس کی فیراغ اس کی شرط کر مل پا آگ آگ اٹھو دی سارے چاہر ہو کنگی سوا چاہر ہو گی آگ اگر آپ کو اٹھاں اٹھاں کو اٹھاں کو اٹھاں کو اٹھاں کو اٹھاں کو اٹھاں دے رائکی چلے گا وہ دلے کی دھیمی روشنی میں وہ مرد کا کو باہر جا کو اندر جا کو باہر یہ دیکھ کو سمجھ جاتی سلامت ہے تمہیں اٹھو پجر کو پہلے اپنے شہر کو اٹھاں اٹھو اللہ کی عبادت کرو محبت میں رات گزر گئی اب دین کا آغازم عبادت سے ہو تم نہیں اٹھاتی نماز کو تم اپنے بچوں کو نماز کو نہیں اٹھاتی میں صاحب صاحب کہوں گا کہ ہماری مسجدوں میں فدر کی نماز میں مردوں کی تعداد کی کمی کی بچے ہی تم اب تم می نماز پڑھو پانچ وقت نماز پڑھو نیتے مہینے میں بیس دن تم کو اگر تم نماز چھوڑ دیئے تو تمہارا نماز کے چھوڑنے کا برا سر پورے گھر پر ایسے پڑھے گا جس کا ملہ کسی کی تعدیز میں نے کسی کی دعا پہ نے مولانا حکیم حقیقت صاحب رحمت اللہ نے فرماتے ہوئے بے نمازی جب تک دعویٰ نہیں کرتا اس کے ہاتھ میں کسی کی دعا خبور ہی نہیں ہوتی کچھ بڑی بات ہے بے نمازی اگر نماز پابندی سے پڑھنے کا جب تک ارادہ کر کے اور اپنی غفلت سے جب دعویٰ دن تک کو دعویٰ نہیں کرتا اس کے ہاتھ میں کسی کی دعا خبور لی ہوتی اب نماز چھوڑ دال کر سب سے دعایں کراتے ہیں مسئیبتوں کا علاج کراتے ہیں آمیل کے پا جاتے ہیں قادیز گنڈے لیتے ہیں فلیتیں جلاتے ہیں اتارہ کرتے ہیں فلہ اور فلہ کام کرتے ہیں میری مہیں اور پہلے کام کھول کر سن لیں نماز کے چھوڑنے سے زیادہ بڑا اثر نہ جادی میں ہے نہ نظر میں ہے نہ سہر میں ہے اسی لیے خدا نے کیا نظام بتایا ہے پائٹ بتاتا ہوں سنو بچی جت بالغہ ہوتی ہے بہت گہرا پائٹ ہے یہی سننے نماز کی اہمیت سطن میں آجائے گی میں دو وظیفے بیان کرنے کے لیے نماز کی تاکی اس لیے کر رہا ہو دنیا کا کوئی وظیفہ آپ کو فائدہ اس وقت تک نہیں پہنچائے گا جب تک تمہارے اندر نماز نہ ہو میرے والی زبیرہ صاحب حمد اللہ نے فرماتے ہیں نماز رضا ہے وظیفے دوا ہے اور دوا بھی اسی وقت اثر کرے گی جب تمہارے اندر پیٹ میں نظار ہو داکٹر دوا کا کھانے کا حکم دیتا ہے صبح کو ناشتے کے بعد یہ دوا کھاؤ دو پہتے کھانے کے بعد یہ دوا کھاؤ رات کو کھانے کے بعد یہ دوا کھاؤ کبھی آپ کوئی چیز کھانے کے بعد یہ دوا کھاؤ کیونکہ اصل دوا غزہ ہے دوا غزہ کا قبر پورے جسم میں پھیلانے کے لیے یہ ایک ذریعہ اور سبب ہے یہ نماز ہماری روح کی غزہ ہے اور یہ وظیفے ہمارے مسائل کا علاج ہے نماز چھوڑ دا لکھو کٹے کٹے فلی دے چلا اور سوالی پہ رہی ہو گئی آج کا دو وظیفے مولانے کے متصر سے نظامتی کلمات پر میرے ذہن میں آگئے ہیں تو اسے بیان کرنے کے لیے اتنا رنبہ سفر میں آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے نماز پڑھو اور نماز کتنی قیم کی چیز ہے اور نماز پڑھنے نہ پڑھنے کا حضر کیا ہوتا ہے اس پائنٹ سے سن لیں گا جب بچی بالیاں ہوتی ہے حضرات علماء کرام توجہ چاہتا ہوں اس پائنٹ پر آپ کو معلوم ہو جائے یہ پائنٹ بیبی میں دولانا چاہتا ہوں یہ بچی بالیاں ہوتی ہے ہر مہینہ طبیعت خراب ہوتی ہے ہر مہینہ طبیعت خراب ہوتی ہے اشانہ بھی دیتا اور باشرم بہایا من کر جب اس کی ہر مہینہ طبیعت خراب ہوتی ہے تو پورے گھر والے اس کی صحت سلامت ہونے کا یقین کر لیتے ہیں ڈاکٹر کے پاس ایسی کوئی بچی جاتی ہے جس کو الانٹھک ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس ایسی کوئی بچی جاتی ہے جس کی طبیعت ناسان ہوتی ہے تو ڈاکٹر سب سے پہلے یہی سوال کرتی ہے یا کرتا ہے کہ منکلی برابر ہے کیلئی ہے منکلی برابر ہے تو سیٹی فیٹو ایٹی پر سکس سلامت ہے جب شادی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ عمل کے فضل کر دیتا ہے اب منکلی طبیعت خراب نہیں ہوتی منکلی طبیعت خراب نہیں ہوتی نو بہیلے تک بات پیدا ہو برابر سید میں رہتی ہے اور اندر بیٹے بچا رہتا ہے اللہ کیا عجیب گزام آپ نے بنایا ہے کہ ہر مہینہ طبیعت خراب ہوتی ہے طبیعت سلامت ہونے کی دلیل ہے پویٹ میں بچہ ہو طبیعت احمران نہیں ہوتی طبیعت خراب نہ ہونا طبیعت کے صحیح ہونے کی دلیل ہے اب ڈاکٹر کیا کہتا ہے آپ کے لئے گبارک ہو صحیح کیا کہتی ہے آپ کے لئے گبارک ہو طبیعت کیا کہتی ہے آپ کے لئے گبارک ہو تحقیل کیا کہتی ہے آپ کے لئے گبارک ہو لیکن آج اس کہتا ہے کہ پویٹ میں حمل خرار پانے کے باس لے کر بچے کے ملادت تک اس لیے خراب نہیں ہوتی اگر طبیعہ خراب ہوگی تو نماز چھوڑنا پڑے گا اور اس نماز پہ چھوڑنے کا اثر پیٹ میں رہنے والے بجے پر پشکا اللہ نے حضاب منعیا تو نماز نہ چھوڑ ہم تیری طبیعت کو خراب نہ کیے بغیر بھی تیری سکت کی زمانت دیتی ایک دوسرے نماز کی دعوت دو امی کو فونٹ کرنا امی بیٹی کو فونٹ کرنا یہ تو پہلا آنے کے بعد تو گھر کے ملت بنے انپورٹ ٹکشن مہین اور پہلا زمانہ پہ حضرت مبائی یہی سرکتے تھے اور وہ کام کے اندر ایک عادت آیا کیا ملتے ہو تو درود اسے ہمارا دنور میں ٹکی کی طرح ہوتے ہو کام کے اندر ایک دھوچ لکے دھوچ لکو بابا کرتے ہیں ہاتھ میں بھی موبائل نہیں ہے موبائلی کا کیا چانس اوڑا ہے وہ کام مجھے پہلے زمانے میں شہیطان پکڑے سوڑیاں اسا بات کرتے تھے دیوانے اسا بات کرتے تھے اب سلامت ان سلامت آآ آآ اچھی بات ہے آآ کھانی ہو آآ بھون پھونے دیوانوں کی طرح حرکتیں ہوتی ہیں اب ان کو شالے سرستے ہیں پرانے لوگ اٹھ کر آیا جائے تو چاہت گئے چھوڑ کر بھاگ جاتے ہی ڈھرکتوں کو دیکھ کر آوازہ بھی کرتے اچانک ہستے پہلے زبانے میں اچانک کوٹے بھی ہسیا کیا سمجھتے تھے کیا سمجھتے تھے اتی خدران یا تو پاگل ہے یا تو شیطان پکڑ لیا دکٹر کے پاس بھی دکٹر کوتے کیا کی لوس ہوگا ہے کیا کرتا ہستا کالی ہستی کالی آنی سب کے پاس گئے کیا ہے کھا بھا بھا بھی دکٹر کے ہستی کیوں پاہلوں نہیں اب وہی کام رو رہے ہیں کوئی کسی دونر شیطان پکڑوں سوستا ہے نہ جنات پکڑوں سوستا ہے نہ دیوانا سوستا ہے اب اس سے بھی زیادہ حرکتیں ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں زبر پس کمپنی کا کوئی بڑی دکٹر ہے اللہ اعود پر کرے رہا ہے فونہ میں گھنٹے بات کرتے نہیں فون کرے سلام کرے سلام کرنے کے بعد پہلا سوال امی نماز پڑھ لیے ماں کا بیٹی کو فون آیا سلام علیکم علیکم السلام کیا آپ نماز پڑھ لیے نماز کا سلام شروع کرو آپ کو دیدی کو باچی کو فون کریں سلام خیریت پوچھنے کے بعد کیا دا جی دا جی کیا آپی نماز پڑھ لیے الحمدللہ میں پڑھ لی تمہیں پڑھ لیے پڑھنا ہے ایسا تمہارا فون آگا اس سے نماز گھروں کے اندر زندہ ہو نہیں سلام تو کرتے ہوگے امی نماز پڑھ لیے بہت دردی پریدگار ہوگے سلام تو ضرور کرتے ہو سلام کر لیے سلام کر لیے کے بعد پہلا سوال کھا لیے ایسے معلوم ہوتا ہے پیدا ہونے کا مقصد ہی کھا لیے کھا لیے کھا لیے تا بہت Raw گھر شوہر آیا تھا نہیں کم آیا تھا سارے بارہ کو آتا سار بھی لتھو آگ بھی سوہ کو دے نو بہر شوہر رات کو کیارہ بدے گھر کو آیا شوہر کو لبیوی سوال کرتی ہے کہ سرطان زہر اصر مدرین کی شاہ کہاں پڑھا انہیں اس لیے اسے نہیں پوچھتی کہ کار انہوں کی سے پوچھتا ہے دونوں میں کا پر بس ہو گیا تو مدیا پوچھنا کو مدیا پوچھا اللہ دھوڑی میں ہماری بڑی عظیم بنایا ہے میرے قسمت میں تو پہ نمازی ملی تیری قسمت میں میں کا نمازی ملی اللہ اکبر قبیرہ خسم اللہ کی وقت ساتھ نہیں دیتا اللہ میں آپ کے ساتھ اور دیر تک بیٹھ جاتا نماز کی پابندی کرو نماز کی پابندی کرو نماز کی پابندی کرو علماء کا اس بات پکت پاک ہے ایک گھر کی تندر اگر ایک بے نمازی ہو کم سے کم ایک سو ساتھ گھروں تک اس کی بے نمازی اور نماز کے چھوڑنے کا برا اثر پر سکتا ہے حضرت سمنون فرماتے ہیں بے نمازی سے دو سوپر بھی بنا ہوا ایک بے نمازی کرو اور ایک سو ساتھ گھروں میں ایک سو ساتھ گھر والے پورے کے پورے تھے نمازی ہو تو موٹو کہا لیا ہو ایک ہی اونوں کا پیتھا برباد گلستہ کرنے کو اونوں وہ زمانے میں اپیت آتا اونوں 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 وہ کسی باگ میں آگا تھا باگ والا یا تو باگ بیس دالتا انتو کئی سال تک اس پر محلت کرنا چھوڑ دیتا تھا کہ اونوں کا اثر فتر ہو جائے آج کل بھی لوگوں میں اب تمہیں ہیں ایک اوڑ فون کر کر بولی حضرت ہمارے گھر میں کموہ بھوسگا کیا کرتا میں وہاں پکڑ پڑکو یہاں کرتا کب ہم اس کا تبدیر فون کری تھی ہے ہاں ملا دور کسی جاتا ہوگے انہیں پریشان ہوگا میں بے نمازی کی گھر میں کسی قبل سے آگئے ہیں اس کی پریشانی کبھی پوچھے نہیں انہیں آنے کے بعد ہم پریشان ہوگے ہیں ایک اونوں کا پیتہ برباد گلستہ کرنے کو ہر شاخ پہ اونوں پر بکھارے انجار میں کلستہ کیا ہوگا ایک بے نمازی ایک سو ساتھ گھر کو برباد کردے ایک سو ساتھ ہوگے بے نمازی اگر ہو تو کیا ہوگا ہمارے بہولوں کا کیا ہوگا ہماری نسلوں کا کیا ہوگا نماز کی پابندی کرو بھی میں آپ بہنے نماز کی پابندی کرو کسی صورت سے نماز نہ چھوڑو آپ کے دنسے کے دیگر پیغمات میں سے اللہ نے اس عادث کے ذریعے سے یہ بات آپ نے کچھایا سب چھوڑ تو لیکن نماز نہ چھوڑو نماز کے بغیر کوئی عمل قابل نہیں ہے میں نے اس دہن سے کہا جنتر نور کے سپر میں بھول مجھ سے کیا کہ دو چار منت میں ہی بات کو سننے بات قتم کر دو میں نے کہا کہ نماز کی پابندی کرو ماں قرآن اطلافت کرو ساتھ میں میں دو وظیفے دیتا ہوں اسے پابندی سے پڑھو یہ ایک وظیفہ میں نے کہا کہ سرس سے استعفان پڑھو لیکن اللہ کی بندی بھوچتی ہے وایسا کا تو کیا پڑے شام ہو گیا سبی بھی بھی کار رہے تھے میرے دوز گاری چلا رہے تھے سکتا آ گیا مجھے پھر آ گیا آپ سکیں گے تو شاید آپ سکتے میں آ جائیں گے اب اسے میں کیا بتاؤں فورا نے کہا کہ استغفر اللہ پڑھو یہ استعفان ہے ساتھ میں صبح کو سو مرتبہ شام کو سو مرتبہ استعفان اور سو مرتبہ دروش شریف صبح کو سو مرتبہ دروش شریف شام کو پڑھو تو وہ کہتی ہے کہ ایسا ہے مجھے دروش بھی آتا ہے ایسے ہیں ایسے ہیں اللہ کی گھر میں بیٹھ کر کے رہا ایسے ہیں ایسے ہیں کیا حالات بدلیں گے ہمارے بتاؤں کیا انخلاب آئے گا ہتاؤں ہمارے اندر سارے عالم میں کیا انخلاب آئے گا آخری دکھا کہتا ہوں شاید یہ حضرات علماء پرداشت نہیں کریں گے دشمنوں کو بڑا یقین ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ رسول سے بہت مضبوط ہے اگر ان کو معنوم ہو جائے کہ ہمارا رشتہ اللہ رسول سے بہت کمزور ہے بلکہ دور دور تک لیئی ہے وہ ہمارا پیچھا بھی چھوڑ دیں گے ٹوٹے ہوئے کیا ٹوڑا ہے ہماری ظاہری شکل سورت شبراع شکل قدر عید الفتر عید الازحا چمہ اور بہنوں کے درکے ان علماء اکرام کی محنتوں کو دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ ہم بڑے مضبوط ہیں بڑے مضبوط ہیں اس لیے وہ اپنی پوری طاقت اور دولت سر کر رہے ہیں ان کو نہیں مانو کہ ہم اپنے اندر سے کتنے بھوک لیں کتنے بھوک لیں عمل عمل خاص طرح فرما میں اس سے کہنا جاتا ہوں باہر اگر انخلاب آنا ہے تم اپنے گھروں کے اندر دینی انخلاب پیدا کرو انشاءاللہ باہر آٹومٹک انخلاب آنا ہے اپنے گھر کے اندر گھر کے اندر قرآن 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 لے کر سیدھے اللہ کے رسول میں کہاں انتظار تو میری مائے اور بہنے آپ کو معلوم ہوگا قرآن قرآن جانے سے پہلے بھی نبی نبی تھے قرآن قرآن جانے کے بعد بھی نبی نبی تھے پیدا ہونے سے پہلے بھی میرا نبی نبی تھا پیدا ہونے سے پا پیدا ہونے کے بعد بھی میرا نبی نبی تھا دنیا میں کچھ نہ تھا اس وقت میرا نبی نبی تھا اللہ تعالیٰ جب سے پہلے میں نے نبی کو پیدا کیا آپ کے روح مبارک کو پیدا کیا آپ کے نور مبارک کو پیدا کیا سب پیدا ہی نہیں کیا حضرت اتھام بھی فرماتے ہیں نور کو پیدا کرنے کے بعد نبوت کا بھی عرام کر دیا لیکن خرآن لے کر رہا رہے ہیں یہ ناسے جانا جا تھا نبی کو پھر فاران کی جوٹی میں قامت اللہ کو جانا تھا مطاب کو جانا تھا سیدھے اور کوئی بازار کو جانا تھا بیم کا قرآن کا پہلے سمجھ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے گھر کے وقت دیکھیں کیونکہ جب دعوت کا کام گھر سے شروع ہوتا ہے اس کی انتہا کا حسابی نہیں ہوتا بیم گھر سے شروع ہوتا ہنگر استرامی گھرسگ ten استرامی کھرسگens تو انتہا ہے اگے آیا ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کئی باتیں چھوڑ گئی وقت کا تقاضہ ہے جیل گھنٹے سے زیادہ بات تقریبا ہوں ہی اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحانہ آمین وآخر جعبانہ ارحمد اللہ رب العالمین